پیراغون ہاؤزنگ سکینڈل خاجہ برادران اعتصاب عدالت میں پیش پولس کی بھاری نفری جوڈیشل کامپلیکس کے اندر اور باہر موجود ہے لیگی کارکنان کی ناب کوٹ جانے کی کوشش میں پولس سے تقرار اور دھکم پیل ہوئی ہے لیگی کارکنان کی حکومت کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی گئی ہمارے نمائندگان دانیال راٹھور اور نمان نور چہدری ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں گے دانیال بتائیے گا ہمیں کارکنان کی جانب سے شدید نارے بازی کی گئی تقرار ہوئی اور دھکم پیل کے مناظر بھی دیکھے جا سکتے ہیں بلکل سکر میں موجود ہوں سیکٹریٹ چونک اعتصاب عدالت میں آج خواجہ برادران کی پیشی ہے خواجہ ساد رفیق سلمان رفیق کی پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل میں پیشی ہے اور اس پیشی کے پیشے نظر جو ہے لیگی کارکنان کی بڑی تعداد اعتصاب عدالت کے باہر جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جانے کی کوشش کر رہی تھی جب خواجہ ساد رفیق کامر پہنچے تو اندر جانے کی صورت میں جو ہے پولیس اور لیگی کارکنان کے درمیان تصادم دیکھنے کو نظر آیا اور لیگی کارکنان جو ہے اندر جانے میں ناکام رہی اور اس وقت بھی جو ہے آج تو کنٹینر اور کھاردار تارے لگا کے رستوں کو بند نہیں کیا گیا ہے مگر ٹرافیک اپنے رواں دواں ہیں اور میں لوہرمان پہ اس وقت مجدود ہوں اعتصاب عدالت کے باہر جو مین سیکٹر شرونک ہے لیگی کارکنان ایک سائیڈ پہ فتبات اور مجدود ہے اس سے بات کریں گے جاہد حفیظ امار صاحب مجدد جاہد حفیظ صاحب کیا کہیں گے حجہ ساد رفیق کی پیشی ہے اور پھر تحریک دی جاری ہے کیا کہیں گے آپ کو لگتا ہے کہ بس تاریخ پہ تاریخ دی جاری ہے بات یہ ہے کہ ان کے پاس تو تریخے دینے کے علاوہ ہے کچھ نہیں ہے نہ کوئی جنڈہ ہے نہ انصاف ہے نہ ان کے پاس پاکستان کی غریب عوام کے لیے کوئی روڈ میپ ہے کہ ان کو بہتر کس طرح کرنا ہے آپ کے سامنے اب آئی ایمیپ کے ساتھ ساز باز کر کے یہ ڈالر کو اوپن کرنے لگیں اس کے اوپر کنٹرول اپنا اس سے ڈالر چلا جانا ہے ایک سو اسی نوے پہ اس غریب عوام کو ایک وقت کی دو وقت کی نہیں میں کہہ رہا ایک وقت کی روٹی کھانی مشکل ہو جانی ہے اب چونکہ نیازی جو گورنمنٹ اس کا بس تر گول ہو رہا ہے اب عوام کے پاس اس کے علاوہ جو ان کو لائے ہیں ان کے پاس کوئی دوسرا چارہ کار نہیں رہا کہ ان کو بس تر گول کریں ان کا عوام باہر آئے اور آ کے اپنے حقیقی نمائندوں کو چدار دیں تاں کہ پاکستان کی جو آواز ہے وہ دنیا میں جائے نہ کہ وہ آواز جائے جو پاکستان کی باز ہی نہیں ہے آپ نے ازاز حفیز کی بات سنی ان کو لگتا ہے کہ ایک سو اسی تک ڈالر چلے جائے گا جاسل سوز اب اتجاج کرنا چاہیے اپوزیشن کا حق ہے تو اگر اتنی مہنگائی اتنی مشکل صورتحال ہے تو عوام کو باہر نکالنے کے لیے پہلے اپوزیشن کو باہر ہی نکلنا چاہیے دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ یہ کہ یہ کہے کہ مجھے گرا دیا گیا ہے کیونکہ اب تو امپائر بھی ان کے اور فیلڈ میں بھی کوئی آگے سے فیلڈنگ نہیں کر رہا پھر بھی ان سے رن نہیں بن رہے اور اکیلے ہی کھیل رہے ہیں اور کھلانے والے امپائر بھی ان کے ساتھ ہیں اور سٹیڈیم بھی پورا ان کے ساتھ ہے اس کے باویود یہ حکومت نہیں چل پا رہی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو مزید ٹائم دیا جائے بجٹ تک ہم ان کو ٹائم دیں گے بجٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ کارکرد کی بہتر نہ کر سکے اگر یہ اپنے کیے ہوئے وعدیں پورے نہ کر سکے تو پھر انشاءاللہ ہم اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور ہمیں کرنا آتا ہے ہم جان بوجھ کے چپ ہیں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے در نہ دے دیا اس وقت زفارے ہو گیا انہوں نے کام نہیں کرنے دیا جس طرح کی حرکتیں یہ کرتا رہا ہے جس طرح کی اوچھی حرکتیں یہ کرتا رہا ہے وہ حرکتیں ہم کرنے والے نہیں ہیں ہم پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں ہم محبے وطن ہیں تو ہم ان کو موقع دیتے ہیں کہ یہ کام کریں اگر یہ کام کریں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے لیکن اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پھر بجٹ کے بعد انشاءاللہ دمہ دم مست کلندر ہوگا دمہ دم مست کلندر کی جو ہے وہ دمکی بھی لگا دی ہے اور کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو جو ہے دمہ دم مست کلندر